اس سے آدمی کو بہت مانسک شانتی ملتی ہے تو دھیرے دھیرے دلی کے اندر بھی فیل رہا تھا اور جیسا بھی مان صاحب نے بتایا ایک دن ال جی صاحب نے دلی کے اندر یوگا روک دیا کوئی بات نہیں اپنے یوہوں کو بسیں دے دیں ایک بس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ چار بچے کام کر سکتے ہیں ایک ایک بس کا لائسنس دے دیں گے چار چار بچوں کو دے دیں گے اور بولے کتنے ہجار بچوں کو کوئی اس طرح سے روزگار مل سکتا ہے یہ باتیں کوئی ایسا آدمی نہیں کر سکتا جس کے ماں باپ بہت بڑے پہلے سے پولیٹیشن تھے ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے پھر ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے کوئی راجے مہاراجے تھے ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے ان کو کیا پتا کہ عام آدمی اپنی جندگی کیسے بٹاتا ہے دلی میں بھی ہم لوگوں نے اسی طرح سے شروع کیا تھا دیرے دیرے کرتے کرتے دلی میں سترہ ہجار لوگوں نے ڈیلی صبح یوگا کرنا چالو کر دیا سترہ ہجار لوگوں نے اور لوگ اتنے خوش تھے یوگا سے شریر بھی سوست رہتا ہے بیماری نہیں لگتی چستی رہتی ہے اور یوگا کے انت میں تھوڑا سا دھیان کراتے ہیں میڈیٹیشن کراتے ہیں سانس کی ایکسرسائز کراتے ہیں پرنیام کراتے ہیں کپال بھاتی کراتے ہیں لوم وی لوم کراتے ہیں اس سے آدمی کو بہت مانسک شانتی ملتی ہے تو دھیرے دھیرے ڈلی کے اندر بھی فیل رہا تھا اور جیسا ویمان صاحب نے بتایا ایک دن ال جی صاحب نے ڈلی کے اندر یوگا روک دیا کوئی بات نہیں روک دیا روک دیا جرور دوبارہ جرور چالو ہوگا یوگا اچھی چیزوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کی نہیں ہے اچھی چیزوں کو کوئی روک نہیں سکتا ال جی صاحب نے روک دیا لیکن مجھے پورا وشوہ سے ڈلی میں دوبارہ چالو کریں گے کبھی نہ کبھی جرور چالو کریں گے لیکن تب تک اوپر والے نے جب تک انہوں نے ڈلی میں یوگا روکا تب تک اوپر والے نے ہماری پنجاب میں سرکار بنا دی تو ہم نے پنجاب میں یوگا شروع کر دیا کہاں کہاں روک ہوگی اچھا کام تو کوئی روک نہیں سکتا کام روکنے والے سے کام کرنے والا زیادہ بڑھائے وہ کام روک رہے ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ابھی میں مان صاحب کو سن رہا تھا جس طرح سے جس بھاونہ کے ساتھ اور جس طرح سے انہوں نے اپنی باتیں رکھی خاص کر یواؤں کے لئے وہ بہت ہی دل کو چھونے والی تھی یہ باتیں بناوٹی نہیں ہو سکتی یہ باتیں کوئی ایسا آدمی نہیں کر سکتا جس کے ماں باپ بہت بڑے پہلے سے پولیٹیشن تھے ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے پھر ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے کوئی راجے مہاراجے تھے ان کے بچے پولیٹیشن بن گئے ان کو کیا پتا کہ عام آدمی اپنی جندگی کیسے بٹاتا ہے بگونتمان ایک عام زیادہ اس کو پتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے جی جاتی ہے اسے پتا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک پنڈ کے اندر جب ایک عام آدمی اپنے پریوار کو پالتا ہے تو اس کو کیا کیا سمسیاں آتی ہیں عام آدمی پارٹی یواؤں کی پارٹی ہے یواؤں کی کیا کیا سمسیاں ہیں یواؤں کے کیا کیا سپنے ہیں جو باتیں انہوں نے رکھی اور میرے سے ابھی آتے ٹائم ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو اپنے یواؤں کو بسیں دے دیں ایک بس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ چار بچے کام کر سکتے ہیں ایک ایک بس کا لائسنس دے دیں گے چار چار بچوں کو دے دیں گے اور بولے کتنے ہجار بچوں کو اس طرح سے روزگار مل سکتا ہے اب انگریجی میں کہتے ہیں سکائیز ڈا لیمٹ میں سبھی یواؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سپنے دیکھئے بڑے سپنے دیکھئے اور آپ کے ساتھ ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بڑا بھائی بھگوان تمان یہاں بیٹھا ہے وہ سارے سپنے پورے کریں گے انہوں نے آپ کو ایک بس چلانے سے لے کے اور زومیٹو اور فلپ کارٹ تک کے سپنے دکھائیں ہیں آپ سپنے دیکھئے وہ سارے سپنے پورے کریں گے آپ کے ہاتھ میں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاتھ میں نشے کی پڑیا ہو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاتھ میں گن ہو آپ کے ہاتھ میں ہم روزگار دینا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہم کتاب دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ میں کلم دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھ میں وکاس دینا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے اوپر والے نے بہت اچھا موقع ہم لوگوں کو بھیجا ہے کہ ایک اماندار سرکار آج پنجاب کے اندر ہے دن رات چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں بس آپ کا اسی طرح سے پیار اور عاشرواد ملتا رہے